ملک صاحب یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو مخصوص نشستے ہیں یہ چینی گئیں پشاور ہائی کورٹ سے بھی ریلیف نہ مل سکا تحریک انصاف کو سننی اتحاد کانسل کو جو دوسری طرف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے سیٹیں چینی جانی تھی خواہ ہم کسی اور جماعت میں شامل ہوتے تب بھی جی ملک صاحب بیسیکل ہی تو یہ ایک ٹیکنیکل ایشو تھا جس جماعت نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا یا اس میں ان کا کوئی میمبر کامیاب نہیں ہوا یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے ورنہ یہ ایشو اتنا نہ بڑھتا یہ اگر کسی ایسی جماعت میں زم ہوتے سب آزاد لوگ تو ان کی میرا نہیں خیال کوئی شیٹیں چین سکتا تھا تو یہ ٹیکنیکل ایشو ہے میرا خیال میں شاید جلدی میں انہوں نے غلط فیصلہ کر لیا اور یہ جتنے لائیرز ابھی کیونکہ فرانٹ فوٹ پہ تو ان کے لائیرز ہیں جو نئے انٹر ہوئے ہیں تحریک انصاف میں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایک ایسا سنسٹیف قانونی مسئلہ ہے تو یہ دیفینیٹل کسی ایسی جماعت میں جاتے تو اپنے سارے جو میمبران کے لیڈیز یا اکلیٹی لوگ ان کی سیٹیں ان کو دیفینیٹلی مل جاتی اب ایشو وہی ہے ورنہ تو ان کو ہو سکتا ہے پشاور سے کچھ ریلیف مل جاتا لیکن اب تو خیال پاسوگیلٹی نہیں ہے کیونکہ اگر یہ سپریم کورٹ پہ بھی جاتے ہیں تو وہی ٹیکنیکل ایشیو رہے گا جو کہ جس بیس پہ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تو میرے خیال میں یہ جلدی میں گلتی کر گئے اور یہ گلتی بھی لائیرز ہیں اس وقت میم سٹیم پیری کے انصاف کو جنہوں نے لیڈ کر رہے ہیں ان سے یہ گلتی ہوئی ہے نیم صاحب شیر افتر صاحب کا موقف درست ہے جو وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم سے ٹیکنیکل گلتیاں ہوئی ہیں اگر یہ ہم غلطیاں نہ کرتے تو ہماری سیٹیں شاید نہ جاتی لیکن جو سیاسی موقف پی ٹی آئی کا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ بس ہم سے سیٹیں چھینی جانی تھی لیکن دوسری طرف جو تنقید ابھی پارٹی کے اندر بھی شروع ہو چکی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم مجلس سے بات مسلمین میں چلے جاتے جماعت سلامی سے ہماری بات ہی چلی وہ کامیاب نہ ہو سکی پھر ہمیں سنیت آد کونسل میں جانا پڑا یہ قوکلی جو آپ نے فیصلے تبدیل کیے کیا اس کے اثرات نہیں ہیں دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ ریزن تھی میں ہی سمجھتا ہوں جو میری اپینین ہے وہ یہ ہے میں اس کی اوپر بڑا سکروں گا آپ کو کہ اگر دیکھا جائے تو کچھ جو اناثر ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف یا اس کے ساتھ جوڑا ہوا کوئی لفظ بھی کوئی فرد کوئی کوئی بھی شخص کوئی بھی آدمی چاہے وہ ادھر ہو چاہے وہ اوبرسیز ہو تو اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی کوئی آواز عمران خان کے حق میں بولنے والا نہ ہو اسے کچھل دیا جائے اسے رگر دی جائے بلڈوزر پھیر دیا جائے اب صورتحال کیا ہے اب آپ دیکھیں کہ پہلے ہی تو اس بات کی اوپر آئے نا کہ بلے کا نشان چینہ جس طرح طریقے سے گیا گا ہم نے پہلے بھی جو انٹر پارٹی الیکشن پہلا کروایا تھا دوزار بائیس کے اندر وہ بھی ٹھیک تھا دوسرے بھی ٹھیک تھا دوسرے کے اندر بھی جو انہوں نے کہا جی کہ آپ کا چیرمین بھی رہے گا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی آپ ہمیں جو شوک آز بھیجا گیا اس میں کوئی ہمارے الیکشن کے حوالے سے ذکر نہیں تھا یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود انہوں نے اتنے دن سفتر دن سا یا پتہ نہیں کتنے ڈیٹھ دو مہینے انہوں نے فیصلہ جو ہے محفوظ رکھا اس کے بعد گاہ میں آپ کوئی الیکشن کرتا ہوں اب آپ کو یہ یاد ہوگا کہ بلے باز کا نشان جو رہی سامنے آیا کہ بلے باز کے نشان سے ہم ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں کیونکہ ایک دن ٹکٹ جمع کروانے سے پہلے یہ فیصلہ آیا کہ آپ سے بلے کا نشان جو ہے وہ لیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے خلاف درخواست ہیں آپ کو پتہ ہے جس طرح سے سنائی گی دوسری طرف آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب کو وہاں سے ان کی خاص اور پر پٹیشن لگا کر ان کی جو تاہیات نیلی تھی اس کو ختم کیا گیا چارگٹ صرف امران خان سے اگر نعیم صاحب آپ کو زیادہ موتاعت نہیں چاہیے تھے پھر اس صورتحال میں بیان لیا گیا آپ کو یاد ہوگا جی جب بیان لیا گیا اس سے اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اتحاد ان سے کیا اب صورتحال یہ ہے کہ جو دو دسمبر کے اندر جو ہم نے لسٹ جمع کروائی تھی اس کے اندر ہم نے اپنی لسٹ کے اندر ساری چیزیں اپنی لسٹ کے اندر سارے نام بھیجے تھے اب یہ جو ڈسیجن آیا تھا سپریم کورٹ میں یہ جنوری میں آیا تھا تو دسمبر میں لسٹ میں آلریٹی ہمارے لوگ موجود تھے اب سوال اس جگہوں کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جی ان سے سیٹیں لی جائیں کیونکہ ان کا حق نہیں ہے اب دوسری جماعتوں کو سیٹیں دی جا رہی ہیں کیا ان کا حق تھا ان کو کس حق سے کہا گیا کہ آپ دوبارہ لسٹ دے دیں وہ کس قانون کے تیز لسٹ دے سکتے ہیں ہم سے یہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے لسٹ جمع نہیں کروائی انہوں نے ایسی پارٹی جوائن کی ہے جس کی کوئی پارلمانی حصیت نہیں ہے اس کے مثالیں بھی پہلے موجود ہیں باپ پارٹی آپ کے پاس کے پی اے کے اندر اسی طرح سے ہوا تھا اور وہاں پر بھی ہائی کورٹ نے ڈیسیئن دیا تھا اور دوبارہ پیپس جمع کروا کے وہ ایکسپٹنس ہوئی تھی لیکن کیونکہ ٹارگٹ صرف پاکستان طریقہ انصاف ہے تو لہٰذا یہ جی آپ نے یہ کر دیا آپ نے اس کے ساتھ نہیں اتعاد کرنا تھا آپ نے اس کے ساتھ کرنا تھا بڑی ہی زیادتی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی وہاں پر خواتین آپ دیکھ لیں کہ 50% ہمارے ملک کی خواتین کی عبادی ہے اور اس میں سے آپ دیکھنے سے ان کا حق مار کر کسی اور کو دیا گیا ہے میں یہ سمجھ سا ہوں کہ بڑا ظلم ہے بڑی زیادتی ہے یہی اصل لا قانونیت ہے جس کے خلاف عمراء خان کا ہوئے بلکہ ٹھیک ہے نائم صاحب یہ جو بات کی ہے محسن بیگ صاحب نے کہ آپ تنقید کریں اداروں کے اوپر افراد کے اوپر مخالف سیاسی جماعتوں کے اوپر لیکن آپ ریاست پر تنقید اس طرح سے نہ کریں کہ لوگ پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث دنیا بھر میں ہو ہم نے دیکھا کہ دنیا کے کئی ملکوں کے اندر اگر ہندوستان کی مثال لے لیں پوری دنیا میں ہندوستان کے لوگ بستے ہیں لیکن کبھی اپنی ریاست کو ٹارگٹ نہیں کرتے ایون سیاسی جماعتوں کبھی ایک دوسرے کی سیاسی جماعتوں کو باہر بیٹھتے اس طرح سے تنقید کا نشانہ نہیں بناتے جس طرح سے ہمارے ہاں محول بن گیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کبھی بھی امران خان صاحب نے یا پاکستان طریق انصاف نے آپ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی طرح سے ریاست کو کوئی طرح سے ٹارگٹ کیا ہو یا ہمارے کسی ادارے خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے جس ایبلشمنٹ فوج کے حوالے سے کہ ایک پاکستان طریق انصاف فوج کے خلاف ہے بڑا واضح دو ٹوک امران خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ یہ ملک بھی میرا ہے یہ فوج بھی میری ہے اور جو جنگ ہے ملک کے لیے کر رہے ہیں کوئی اپنے گھر کے اندر بینک بیلنس بنانے کے لیے یا جددادیں بنانے کے لیے امران خان نہیں کرتا دوسری بات یہ ہے کہ ایک کسی جرنرل سے یا کسی ادارے کے آئی جی سے یا کسی ادارے کے ڈی جی سے یا کسی چیرمنٹ نیب سے ایک شخصے ہو سکتا ہے اب یہ نہیں ہے کہ اس ادارے سے کوئی مخالفت ہو یا پورا ادارہ ہی جو ہے اس کے اوپر کوئی کریٹسائز کرے ٹھیک ہے جی اب بات یہ ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ملک کے اندر صورتحال پیدا کی گئی نو مہین نو مہین سے پہلے یا اس کے بعد جو پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر خاص طور پر ٹریک ڈاؤن کیا گیا جیسے خان صاحب کے اوپر کیسز بنایا گیا جیسے الیشنل کے اندر جو میری میٹنگ ہوئی اس میں بھی خان صاحب نے بڑا دو ٹوک یہ بات رائز کی یا اس سے پچھلی ملاقات کے اندر سارے لوگ اٹھائے گئے ہمارے امیدوار اٹھائے گئے ہمارے لوگ تجویز کنے دیں تاہید کنے دیں جلسے جنوزوں کی اوپر پابندی اس کے باوجود آپ دیکھ لیں جتنا انہوں نے ظلم کیا لیکن پاکستان طریقہ انصاف نے واضح طور پر جیس حاصل کی اس کی ریزن کیا تھی کیونکہ دوسری طرف نہ کوئی پرفارمس ہے یا جو انہوں نے ظلم و جبر کیا ہے کیا یہ اس طرح کا کام جو ہے کسی معاشرے میں کسی جگہ کے اوپر جیس ہے جو آج ہو رہا ہے جو چل رہا ہے فلسطین کے اوپر تو آواز اٹھانے کو مجھے بتائیں کہ کتنے بیانات نواز شریف کے یہ شعباز شریف نے بطور وزیراعظم یا مریم نے بطور وزیراعلا جو ہے وہ دیئے ہوں آج بھی امران خان اگر جیل میں بھی ہے تو وہ فلسطین کے حوالے سے بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان بھائیوں وہ قیدیعظم کی مثال دیتے ہو گئے کہ قیدیعظم نے کہا کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتا آج اسلام ہوگیا کے اوپر ڈے جو آج 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 ہے نعیم صاحب چونکہ پرام کا وقت بڑا مختصر ہے اتر قازمی صاحب سے فائنل کمنٹ لینے اتر قازمی صاحب آپ کو کے پی کے حکومت اور فیڈرل حکومت کے مابین ورکنگ ریشنشپ ہوتی نظر آتی ہے میرے خیال میں یہ مجبوری ہے نا چاہتے ہوئے بھی ایک ریشنشپ تو قائم ہو گئی ہے جس طرح آپ نے بھی دیکھا ملک صاحب کے علی امین گنڈاپور صاحب گئے وزیراعظم صاحب سے ملے اور میرے خیال میں صوبے کی جو عوام ہے انہوں نے ووٹ دیا اب کی پی کی ایک ہکومت کو بھی اتجاج ان کا حق ہے وہ ضرور کریں لیکن عوام کے لیے ڈیلیور کرنا ہوگا عوام کے وہاں پہ خیال کرنا پڑے گا تو اس کے لیے مرکنگ ریلیشنشپ تو بنانا ہی پڑے گا حضر قاظمی صاحب موسن بیگ صاحب نہیں مہدر پنجو تساب تینوں میں مانا کو بہت شکریہ